آج تک آپ نے صرف فلموں میں ہی ہیرو کے پاس سپر پاورز دیکھی ہوں گی لیکن اصل زندگی میں ایسے لوگ ملنا مشکل ہے آج ہم آپ کو پانچ ایسے انسانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے پاس اصل زندگی میں بھی وہ سپر پاورز ہیں جو موویز میں بھی ہیرو کے پاس نہیں ہوتی شروع کرتے ہیں شارک مین ساؤتھ افریقہ کا ایک چھوٹا موٹا مچھیرا ہوا کرتا تھا لیکن اس کا سمندر سے لگاؤ ایک دن اس کی قدرتی قابلیت کو باہر لے آیا مائک شارک مین اپنی قابلیت سے جنگلی شارک کے بیچ میں رہ کر ان کو قابو اور قائل کر سکتا ہے شارک مین سمندر کے اندر شارک کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اگر شارک چاہیں تو اس کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے موں کا نوالہ بنا سکتی ہیں شارک مین دنیا کا وہ واحد انسان ہے جو سمندر میں بھی بینا کسی پروٹیکشن کے جنگلی شارک کے ساتھ سویمنگ کر سکتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شارک مین کو آج تک کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ اس کے پاس قدرتی طور پر وہ قابلیت ہے جس کو استعمال کر کے وہ شارک کو سمجھتا ہے اور ان کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے نمبر فور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپائیڈر مین صرف ایک خیالی دنیا کا کردار ہے تو آپ بالکل غلط ہیں جیوتی راج انڈیا کے ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے یہ اپنی قدرتی قابلیت سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا جی ہاں راج سیدھی دیوار پہ اتنی آسانی سے چڑ جاتا ہے جیسا وہ دیوار پہ واک کر رہا ہو انچی انچی چٹانوں پہ یہ انسان زمین کی کشش کو چیرتا ہوا بہت آسانی سے اوپر چڑ جاتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے راج کسی بھی قسم کی رسی یا احتیاطی آلے کا استعمال نہیں کرتا نمبر تری آئرن مین مووی میں تو ہیرو لوہی کا لباس پہنتا ہے لیکن اصلی آئرن مین کا ماننا ہے کہ اس کی جلد لوہی کی بنی ہے 38 سالہ شیولین مونک کا ماننا ہے کہ وہ اپنے دماغ کے ذریعے اپنی جلد کے اس حصے کو مضبوط بنا سکتا ہے جہاں حملہ ہو رہا ہو اس کا یہ دعویٰ اس وقت سچا ثابت ہوا جب اس نے ایک مارشل آرٹس کمپٹیشن میں سب کے سامنے تیز گھومتی ہوئی ڈرل مشین اپنی کھوپڑی اور پیٹ پر رکھ کر چلائی اور نتیجہ تن اس کو کسی قسم کی کوئی چوٹ نہیں لگی نہ صرف اتنا بلکہ مانگ نے ایک تیز چلتی ہوئی الیکٹریکل سو کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے روک کر دکھایا اور اس بار بھی اس کو کسی قسم کی چوٹ نہیں پہنچی اور ایک اصلی ہیرو کی طرح اب مانگ اپنی قدرتی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مقامی مچوں کی حفاظت اور ان کو ٹریننگ دیتا ہے نمبر ٹو کیون ریچارڈن ساؤت افریقہ سے تعلق رکھتا ہے بیس سال کے عمر میں علم حیوانات حاصل کرنے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر کے اپنی قدرتی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا کیون اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے جنگلی جانوروں کے بیچ میں رہ سکتا ہے کیون اپنی قابلیت سے بغیر کسی احتیاط کے اس دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں کے ساتھ اکیلا رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی سوپر پاور موجود ہے جس کے ذریعے وہ خطرناک جانوروں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے کیون ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے اور ان کے بیچ میں سو بھی جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ کیون کو آج تک ان خوفناک جانوروں سے نقصان نہیں پہنچا نمبر ایک ربر بائی ڈینیل براؤننگ سمیت کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ لچکدار انسان ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ڈینیل کی باڈی میں ایک ایسی سوپر پاور موجود ہے جس کو دیکھ کر سائنس دان اور ڈاکٹرز حیران و پریشان ہیں کیونکہ ڈینیل کی باڈی میں تمام جوڑ انتہائی فلیکسیبل ہیں جس کے ذریعے اس کی باڈی کسی بھی انگل اور کسی بھی شیپ میں مڑ سکتی ہے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ڈینیل کی باڈی انسانی تاریخ میں بلکل انوکی ہے ڈینیل بہت آسانی سے کسی بھی سوٹ کیس میں چھپ سکتا ہے اپنی باڈی کو چھوٹے باکس میں بھی فٹ کر سکتا ہے اور پانی کے پائپ میں بھی گھس سکتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے ڈینیل کو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارا چینل زیم ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ